ذاتی نوریت کی الزمات ہیں تو بورڈ کا اگر پلیئر کی پرفارمنس پر اثر نہیں پڑتا اور پلیئر اگر پرفارمنس دے رہا ہے پلیئر ٹریننگ کر رہا ہے ہر جگہ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے بورڈ کو اس میں انٹرفیرڈ ڈائریکٹلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں بورڈ پلیئر کو یہ کہ بھی جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں جو معاملات ہیں ان کو حل کریں تاکہ آپ کی اٹینشن جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر تو بابر آزم کا کیس اس وقت ایک بڑا ہائپ کریٹ کر چکا ہے ہمارے قومی ٹیم کے کپتان بھی ہیں خاتون جو الزامات لگا رہی ہے اور پھر بابر آزم کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے جو الزامات وہ لگا رہی ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے کس طرح دیکھیں انظامات تبھی بلکل پریلیمیری سٹیج پہ ہیں دیکھیں اس پہ کل ایک آرڈر آ گیا اور اس کو اگر آرڈر یہ آیا جس طرح میں نے میڈیا میں پڑھا ہے کہ پرچہ درج کرنے کا آرڈر آ گیا تو اس آرڈر کو چیلیج کرنا چاہیے ہائی کورٹ میں کیونکہ اگر ایک دفعہ پرچہ درج ہو جاتا ہے تو پھر کاروائی شروع ہو جائے گی پھر اس میں آگے زمانت کروانا پرچے کے موو کرنا پھر پروسس لنبا ہو جائے گا تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر اس آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں موو کرنا چاہیے ریٹ پیٹشن فائل کی جائے اور اس آرڈر کو سیٹ سائٹ کروائے تو شیخال بھئی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو بابر آزم جو ہے وہ کیپٹن رہ سکتے ہیں ٹیم میں رہ سکتے ہیں لیکن جو پرچہ درج ہونا ہے ایف آئی آر کی ریجسٹریشن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں یہ ضرور فرق پڑتا ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پھر بیل کرانا ضروری ہے پھر بیل کرانے کے بعد اس مقدمے سے بری ہونا ضروری ہے اکمٹ ہونا ضروری ہے تو جب تک کسی شخص کو کوئی سزا نہ ہو تب تک کوئی رکاوٹ نہیں ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ ادھر مقدمے کی تاریخ ہو اور ادھر میچ ملک سے باہر ہو تو پھر یہاں پہ درخواست دے کے حاضری معافی کروانی ضروری ہو جائے گی کہ یہ اگر میچ ہو رہا ہے اور وہ مقدمے پہ اگر کسی معقول بجا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایکیوز ہے وہ پیش نہ ہو سائبر کا ایک جو ہے وہ بڑا سنگین دفعات کے تحت یہ مقدمات درج ہوتے ہیں اور موسٹلی ساری نون بے لیبل ایفینسز ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ ایف آئی آر ہوتی ہے اس کے بعد گرفتاری ہو سکتی ہے بابر کی میں نہیں سمجھتا میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بیل جو ہے وہ ہو جانی چاہیے یہ کوئی ایسے الزم جو ہے الزمات جو اس طرح ہیں بیل کا مقصد کہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ بھاگے نہ اور پیش ہو تو میرا خیال ہے اس کیس میں بیل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس سارے معاملے میں کیا پی سی بی کو بیچ میں اپنا آہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یا انہیں اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ اتنے سنگین الزامات لگ رہے ہیں ایک ان کے پلیئر پر اور وہ دباؤ میں کافی آ سکتا اور پہلے ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب یہ کیس آیا تو اس وقت بھی کافی دباؤ میں آئے انجری بھی ہو گئی بابر آزم کی تو ایسی صورتحال میں کپتان بننا یا کپتانی کرنا بہتر ہے دیکھیں یہ جو سوال ہے یہ یہ ذاتی نوریت کے الزامات ہیں تو بورڈ کا اگر پلیئر کی پرفارمنس پر اثر نہیں پڑتا اور پلیئر اگر پرفارمنس دے رہا ہے پلیئر آہ ٹریننگ کر رہا ہے ہر جگہ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے بورڈ کو اس میں انٹرفیٹ ڈائریکٹلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں بورڈ پلیئر کو یہ کہ بھی جو آپ کے ذاتی مسائل ہیں جو معاملات ہیں ان کو آہ حل کریں تاکہ آپ کی اٹینشن جو ہے وہ کرکٹ کے اوپر